موسیقی جو میرے کلیکشن میں ہیں جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں کیونکہ نئی کتابیں آتی ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ایسے میں کئی بار ہم وہ بھول جاتے ہیں یا وہ کتابیں رہ جاتی ہیں جن کا پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کو اگر اپنے آس پاس کے دنیا کو سمجھنا ہے اس کتاب کا نام لوں گا اس سے پہلے میں آپ سے اپیل کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل ون آلوگ جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا وٹن دوائیں ساتھ میں جو گھنٹی لگی ہے اس کو بھی دوائیں گے تو آپ کو خبر ملتی رہے گی کہ کب نیا ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے کب میں لائیو آیا ہوں اور اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب کتاب کا نام ہے انڈیا انباؤنڈ میرے پاس یہ بہت پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے اور یہ جب سے میرے پاس ہے تب سے میں اس کتاب کو بار بار لگاتار پڑھتا ہوں جب مجھے ضرورت پڑھتی ہے یہ لکھی ہے گرچرم داس صاحب نے اور گرچرم داس کا پریچے اگر آپ نہیں جانتے ہیں ان کو تو وہ دینا بھی ضروری ہے گرچرم داس اس دیش کے ٹاپ مینجر جو مینجمنٹ کے پروفیشن میں جہاں تک سب سے اوپر پہنچنے کی کلپنا کوئی کر سکتا تھا اس زمانے میں تب یہ اندران نوئی اور ستیا نڈیلہ جیسے لوگ بھارت سے نکل کے نہیں گئے تھے یا سندر پیچھائی تو گرچرم داس ultimate اونچائی تک پہنچے ہوئے آدمی تھے جو پروکٹر اینڈ گیمبل کمپنی اب آپ جانتے ہیں اس وقت بھارت میں ایک ریچارڈ سن ہندوستان لیمیٹیڈ نام کی کمپنی ہوتی تھی جو وکس بناتی تھی وکس آپ سب جانتے ہیں اور وکس وکس کے برینڈ مینجر ہوتے تھے گرچرم داس برینڈ مینجر کا کونسیکٹ ان کے ساتھ ہی اس دیش میں شروع ہویا ہے وہ بھارت کے پہلے برینڈ مینجر تھے اس کے بعد وہ ترقی کرتے ہوئے ریچارڈ سن ہندوستان کے بھارت میں ہیڈ بنے اس کے پرموک بنے پھر وہ کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل کے ساتھ مرج ہو گئی تو وہ پی اینڈ جی انڈیا کے ہیڈ ہوئے پھر وہ پروکٹر اینڈ گیمبل کے گلوبل بورڈ میں چلے گئے پروکٹر اینڈ گیمبل کے گلوبل بورڈ میں تھے گلوبل بورڈ پروکٹر اینڈ داس اور وہ ڈاپ پوزیشن تھی اور آرام سے وہ اپنی زندگی امریکہ میں بتا رہے تھے وہاں گرینڈ کارڈ ہولڈر تھے یعنی وہ چاہتے کچھ سمیں بعد تو امریکہ کے نگرک ہو گئے ہوتے ہیں لیکن ایک دن انہیں سجھا انہوں نے تیع کیا کہ اب میں واپس بھارت چلوں گا اپنی پتنی سے بات کی وہ بھی راضی ہو گئیں اور وہ اس نوکری کو چھوڑ کر اور واپس بھارت آگئے یہ برچرن داس کی اپنی کہانی ہے ایک طرح سے لیکن ساتھ میں یہ اس دیش کی آزادی کے بعد کے آرثک وکاس کی کہانی بھی ہے اور سب سے مہتپونڈ بات جو اس کتاب کے اندر ہے وہ انیس سو ایک کیانبے کے بعد یعنی آرثک صدہروں کے بعد کیسے یہ دیش بدلہ کیسے یہاں عام انسان کے لیے جو لوگ ادیم کرنے والے لوگ تھے جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے تھے جو نوکریاں تلاش رہے تھے کیسے ان کے لیے زندگی بدل گئی اس کو جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی جس وقت چھپی نہیں تھی اس وقت اس میں سے کچھ ٹکڑے بزنس ورلڈ میکزین نے چھاپے تھے اور اس کا انہوں نے جو ٹائٹل دیا تھا وہ بہت روچک تھا اب ملین منموہنس ناؤ اور اب ملین ریفارمرز ناؤ یعنی ان کا کہنا تھا کہ یہ جو منموہن سنگھ کر گئے ہیں جو انہوں نے ارثک صدار کیا ہے یہ تو ایک آدمی کا قصہ ہے لیکن اس وقت اگر آپ بھارت میں گھوم کر دیکھیں دیش کے کونے کونے میں لاکھوں لوگ ملین تو دس لاکھ ہوتا ہے یعنی دسیوں لاکھ لوگ اب منموہنس ناؤ کی جگہ اس دیش کو آگے وڑھانے کا اسے آزاد بھارت کے طور پر یعنی جس میں وہ بیڑیاں نہیں تھیں جو اس سے پہلے ہی ویپار کرنے پر لگی تھی تو لوگوں کے سپنے ساکار ہونے کے راستے کھل گئے تھے لوگ چھوٹے چھوٹے سپنے اپنے لے کے اپنے کاروبار میں لگ گئے تھے اور اس کے بعد ہی دراصل اگر آپ گرچران کی مانے ہیں بہت سے لوگ آرثک صداروں سے سہمت نہیں ہیں ان کو آپ کہیں گے تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا وائیات بات ہے لیکن اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا یہ کتاب ایک طرح سے آزاد بھارت کے اتحاس کی بھی ایک جھلک دیتی ہے وہ دنیا دکھاتی ہے ان کے پتا جی سرکاری نوکری میں تھے وہ کیسے رہتے تھے ان کے ساتھ کیسے کام کرتے تھے خود یہ لوگ جو بیاس میں ستسنگ ہے وہاں رادفسوامی سمپردائی کے انویائی ہیں ان کا بھی ذکر ہے ان کا نام گرچران داس گرو جی نے رکھا پتا جی نے لے جا کر ان کو گرو جی کے چران میں رکھ دیا کہا ان کا نام دو بچے کا نام دیجے انہوں نے کہا گرو کے چران میں ہے اس کا نام گرو چران داس رکھ دو اس طرح کے قصے ہیں اور کمپنیاں کام چلانے میں کیسے مشکل یا آسانی ہوتی ہے یہ ہے کیسے سڑک پر گھوم گھوم کر گاؤں میں جا کے شہروں میں جا کر لوگوں کی گھروں میں جا کے انہوں نے اپنا پڑک بیچایا ایک سیلزمین کی زندگی سیلزمین کو مانیٹر کرنے کا کام ان کا ایک طرح سے تھا لیکن یہ گھوم گھر سیلزمین کے ساتھ دیکھتے تھے وہ کہانیاں ہیں اور بھارت میں جو نیتیاں بدلی ہیں آرتھک صدھار آئے اس کا اتحاس بھی چھوٹا چھوٹا اس کے اندر باری کیا ہیں کیسے کیا ہوا کہ جو بھارت لائسنس پرمیٹ پر چلتا تھا وہ ایک رات اچانک کیوں بدلنے پر مجبور ہو گیا اس مجبوری کی کہانی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہوا اس کا جو نتیجہ نکلا اس نتیجے سے جو فائدے ملے اس کی کہانی ہے گھرچرن داس ایک بات کہتے ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں زیادہ اچھی طرح سے آئے گی کہ یہ جو آرتھک صدھاروں کا شرے بہت حد تک ہم ڈاکٹر منمون سنگھ کو دیتے ہیں کیونکہ وہ سوات ویت منتری تھے رجعہ بینک کے گورنر رہے تھے بہت ساری ارتھشاستر سے جڑی پوزیشنز پہ رہ چکے تھے تو کہا جاتا ہے کہ منمون سنگھ آرکیٹیکٹ ہیں ریفارمز کے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کو اس کا شرے دیا جانا چاہیے تو وہ تب کے پردھان منتری پی وی نرسیم راؤ تھے کیونکہ اگر نرسیمہ راؤ وہ راجنیتک حوصلہ نہیں دکھاتے جو منمون سنگھ کو کام کرنے کی آزادی دے رہی تھی تو منمون سنگھ کے بس کا نہیں تھا لاغوں کر پاتے یا وہ سلسلہ اس کے آگے جاری رہتا تو اس بات کو اس وقت کہنے کی ضرورت اس لئے بھی محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت پھر ہم ایک ایسی درشاہ میں ہیں یہ دیش ہماری ارتھ ویبستہ ایک ایسی سیچویشن میں ہے جہاں سے آگے پڑھنے کے لئے شاید پھر کوئی بہت ہمت والا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں وہ دماغ بھی چاہیے کہ وہ ہمت کے ساتھ کرنا کیا ہے کیول ہمت سے بھی کام نہیں چلے گا اور کیول دوسروں کی سننے سے بھی کام نہیں چلے گا تو یہ کتاب آپ کو ایک بنیادی جانکاری دے دیتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرائمر ہے اگر آپ آزار بھارت کے بعد کی اور ریفارمز ہونے کے بھی کچھ سمیے بعد تک کی کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ کچھ اور کتابیں پڑھنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اور آسانی سے تیار ہو جائیں گے پینگوین نے اس کو چھاپا تھا یہ میرے پاس پہلا ایڈیشن ہے اس کے کور کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک رنگین چشمہ لگائے ہوئے نوجوان ہے اور جو اس بھونوں کو دکھاتا ہے انڈیا ان باؤنڈ یعنی جس کے بیڑیاں کٹ گئی جنجیریں کھل گئیں جو آزاد ہو گیا ہے وہ اپنے ہی جلوے میں ہے اس کے بعد یہ ہندی میں بھی آئی موکت بھارت نام سے اس کا انواد بھی پرکرشت ہوا ہے اور کچھ انہیں بھارشانوں میں بھی آ چکی ہے یہ پینگوین وائکنگ نے پبلش کی تھی اس وقت اس کا دام چار سو پچانوی روپے تھا اس وقت کس دام پر مل رہی ہے ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں اس کو ابھی حال میں میں نے خریدا نہیں ہے کچھ سمیں پہلے کچھ لوگوں کو خرید کے بھنٹ کی تھی لیکن حال میں نہیں لیا ہے آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں وہ لنک مل جائیں گے جہاں سے آپ اس کتاب کو سیدھے خرید سکتے ہیں میں ایک بار پھر آپ سے اگرے کرنا چاہوں گا کہ کسی کتابوں کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بتانا نہ بھولیں نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پر فیس بک پر انسٹرگرام پر ون آلوک جوشی نام سے آپ جہاں بھی سرز کریں گے میں مل جاؤں گا ون گنتی میں اور A L O K J O S H I all capital سبھی capital letters میں لکھنا ہے اس کو سبھی platform پر قریب قریب اس handle کے ساتھ میں مل جاتا ہوں تو آپ یہ بتانا نہ بھولیں کہ قصہ کتابوں کا آپ کو کیسا لگا اور ایک بار پھر اگر آپ کو پسند آ رہی ہے میری کئی ہوئی باتیں تو آپ اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں اور ان سے بھی کہیں ایک بار نمونہ دیکھیں اور اگر پسند آتا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کا وٹن دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا سمپرگ زیادہ آسانی سے سیدھا بنا رہے ہیں اور آپ کو ترند خبر ملے جب کوئی نیا ویڈیو لگے نمسکار